بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ آج ہم کراچی کے ایک اہم ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ہم آج بات کریں گے کراچی کے ایک ایسے قضیہ کے حوالے سے جس سے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں میری مراد مجاہد کالونی ہے جہاں پہ گزشتہ دنوں آپ نے ذراہ بلاغ میں مختلف خبریں دیکھی پڑی سنی ہوں گی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مجاہد کالونی کو گرائے جا رہا ہے اور اس کے کئی پہلو آپ کے سامنے لائے گئے مجاہد کالونی کو کیوں گرائے گیا اس کی وجہ کیا ہے کیا وہاں پہ کوئی کالونی تعمیر ہوگی یا کوئی بہت بڑا روڈ وہاں سے گزارا جائے گا وہ روڈ کس عبادی کے لیے فائدہ مند ہوگا اور کس کو وہ نقصان دے گا یا کس کے لیے اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں یا اس کے پیچھے کونسی سیاسی یا کوئی اہم شخصیت کارفرما ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے لیکن یہ تو ضرور آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ ہر جب بھی مجاہد کالونی کے والے سے بات ہوئی تو یہ کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں گرائے جا رہا ہے لیکن اس کے پس پردہ کیا محرکات ہیں کیوں گرائے گیا ہے اس کے والے سے آج ہمیں سٹوڈیو میں جوائنٹ کیا ہے سینئر ڈینللسٹ اختر نواز صاحب نے ان سے پوچھتے ہیں یہ معاملہ ہے کیا ہے اور اختر نواز صاحب خود بھی ظاہرہ مجاہد کالونی میں رہتے رہے ہیں اور ان سے زیادہ اس ایشو کو شاید کوئی نہ جانتا ہو کیونکہ ان پہ جو گزری ہے یہ بچپن سے لے کے ابھی تک کی عمر میں اسی مجاہد کالونی میں رہتے رہیں ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا ہے اسلام علیکم جی سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ مجاہد کالونی کا جو یہ قضیہ ہے یہ ہے کیا شروع کب ہوا اور اب صورتحال اس وقت کیا ہے بہت شکریہ عزبت بھائی آپ مجاہد کالونی ففٹی ٹو انیس سو سنتالیس سے کچھ برادری ہے جس کو ہم راجپود برادری کہتے ہیں اردو اسپیک اکثریتی علاقہ تھا جو مجاہد کالونی کے شروعاتی حصہ تھا اس میں بھی تقریباً پانچ سو سے عباو گھر تھے اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا وہ پختون برادری کا تھا اکثریت پختون برادری کا تو اس میں بھی تقریباً عباو سات سو سے آٹھ سو گھر ہیں تھے تو اس کو جو نا کیڑی ہے نینٹین سیونٹی ون کا نقشہ لے کے آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈبل روٹ یعنی ڈیٹ سو فٹ کا روٹ یہاں پہ ہوا کرتا تھا لیکن نہ کبھی نقشوں میں ایسی چیز ہے نہ کبھی وہاں بزرگ جو وہ رہتے ہیں وہاں پہ انیس سو اٹھاون انیس سو انسٹ کے نکانہ میں پاسپورٹ اور وہاں کے راشن کارڈ جو اس وقت کے پاکستانی ہونے کی پہچان ہوا کرتی تھی کیونکہ ہمارے شناختی کارڈ تو نینٹین سیونٹی ون جب ذلفکار علی بھٹو کا دور کے بعد شروع ہوئے تھے پہلے شناختگار جاری کوئی تو تمام ڈاکومنٹس کہنے کا مقصد ہے وہاں پہ پہلے سے موجود تھے وہاں کے لوگوں کی برد سارٹیفیکٹ وہاں پہ موجود ہیں وہ زندہ لوگ آج وہاں پہ موجود ہیں جن پہ گزری ہے تو اس کے باوجود کے ڈی اے آکے کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو دو آزار غالباً انیس میں جسٹس عزاد علی شاہ اور جسٹس گزار احمد نے ایک فیصلہ حکم دیا تھا کہ کراچی کی جو نالوں سے عبادی ہے یا پارک ایمنٹی پلوڈز ہیں ان کو خالی کرائے جائے تو وہاں پہ ایسا کوئی بھی اثار نہیں ہے اگر وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ نالا وہاں سے گزرتا ہے تو وہ نالا برساتی نالا ہے جو آٹھ فٹ سات فٹ کا نالا تھا وہ بہت پہلے ختم کر دیا گیا تھا کے ڈی اے اور کیم سی نے خود ہی ختم کیا تھا اس میں ڈاکومنٹیشن بھی موجود ہیں نائنٹین سیونٹی سیون کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں جس میں اربن فلٹ کے خطو کدابت ہے اس میں کیڈی اے کی خطو کدابت ہے اس میں کیم سی کی خطو کدابت ہے اس میں سندھ کچھی عبادی کی خطو کدابت وہاں کے جو کانسلر مستند کانسلر تھے نائنٹین ایٹی نائن کے جب فاروق ستار میر بنے تھے پہلے کراچی کے میر تھے اور اس وقت وہاں پہ کانسلر تھے حاج اے جپان صاحب تو اس وقت ان کے پاس سارے پیپر موجود تھے اور یہ تقریباً پچیس ایکڑ کی پورے علاقہ ہے جس کو موسا گھوٹ کے نام سے کہتے ہیں اور موسا گھوٹ کے کاغذات اگر کہیں گے تو نائنٹین ایٹی سکس کے بھی ہے اور اس کے بعد سے متواتر جو انہوں پیپر آج بھی وہاں پہ جو لوائکین تھے اس کے وہاں پہ ان کے پاس پیپر موجود ہیں اور خاص کر کے کانسلر صاحب کے پاس جو پیپر تھے وہ بھی دکھائے گئے ہیں ڈی سی صاحب کو ڈیسٹک سینٹرل کے جو ہمارے ڈیپٹی کمیشنر ہیں تحاس سلیم صاحب ان کو بھی دکھائے ہیں وہ ایڈمیلسٹیٹر بھی ہیں اس کے علاوہ جو مختلف جہاں جہاں ہمیں جانا پڑا اور جہاں جہاں ہم گئے ہیں ہم اس کیس میں وزیراعلا آوس مراد علی شاہ صاحب کے پاس بھی گئے انہوں کے بھی یہی ریمارکس ہے کہ بلاول بٹو کی پولیسی نہیں ہے پاکستان پیپس پارٹی کی پولیسی نہیں ہے کہ کسی کو بے گر کیا جائے یا کوئی گھر توڑا جائے تو انہوں نے کمیشنر کو مارک کیا وہ فائل پہ لکھے دیا انہوں نے لیکن وہ کمیشنر صاحب کس مجبوری کے تحت جو نا اس فائل کو مکمل نہیں پڑ سکے یا اس پہ عمل درامت نہیں کر سکے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو مجاہد کالونی کو گرائے جا رہا ہے اس کے قریب ایک اسپتال بھی ہے زیادین اسپتال زیادین اسپتال آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آسم کی ہے اور ڈاکٹر آسم کی وجہ سے ہی بلکہ یہ الزام بھی اس کو کہہ لیں کہ وہاں پہ اکرہ یونیورسٹی کا کیمپس بھی نہیں چل سکا ہے یہ تو خیر دوسرا پہلو ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پپل پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان تو میرے خیال میں یہ جو ڈاکٹر آسم صاحب ہیں انہوں نے شاید کوئی دشمنی ہوگی ہے تو دشمنی ان کی نہیں ہے پپل پارٹی سے لیکن جتنا ان کی وجہ سے پپل پارٹی کی ساکھ متاثر ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کسی اور کی وجہ سے ہوئی ہوگی اتنی زیادہ ان پہ جتنے کرپشن کے چارجز سے وہ آہستہ آہستہ تو خیر وہ ظاہر بلوچ سے آٹھ سکتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے تو ان کی وجہ سے بھی ایک نام آیا کہ مجاہد کالونی کے پیچھے یہ جو سارا معاملہ ہے سپریم کورٹ کی وہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے پیچھے اصل شخصیت جو ہیں وہ ڈاکٹر آسم ہے وہ ڈاکٹر آسم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ مجاہد کالونی یا اس طرح کی کوئی کچھی عبادی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہے دیکھیں تقریباً تمام آثار تمام اشارے تمام اشارے جو ہیں وہ ڈاکٹر آسم کی طرف جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر آسم سینئر پولیٹیشن ضرور ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے سابق وفاقی وزیر بھی ہیں لیکن وہ کرنٹ ایسے سیاستدان نہیں ہیں کہ وہ زمین سے جڑے ہو یا کہیں الیکٹیبل ہو کئی منتخب نہیں ہو تو وہ اس وقت ڈسٹک سینٹرل کو لیٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ آثرا دیا تھا پاکستان پیپس پارٹی کو یہ آثرا دیا تھا اور یہ آج بھی ان کے مطلب شاید ان کے وہم و گمان میں ہے کہ وہ ڈسٹک سینٹرل کو پاکستان پیپس پارٹی کو ایم این اے اور بلدیاتی الیکشن جو گزر چکے وہ جیت کے دیتے لیکن بیالیس بلدیاتی چیئرمنز میں انہوں نے صرف چار سیٹے جیتی ہیں باقی تمام سیٹے جماعت سلامی جیت چکی ہے اس سے پہلے یہی سب کچھ ایم کیم جیتا کرتی تھی پاکستان پیپس پارٹی کے آت میں نہیں آیا کرتی تھی لیکن اب تو انہوں نے جو پاکستان پیپس پارٹی کا جو منشور تھا جس کی وجہ سے لوگ پے در پے اور ہمیشہ پاکستان پیپس پارٹی پہ آتے تھے روٹی کپڑا مکان ظلفکار علی بھٹو نے زبان دی تھی عوام کو جمہور جو جمہوریت کی جس سے جمہوریت بنتی ہے جمہور سے پاکستان پیپس پارٹی کے ظلفکار علی بھٹو نے نعرہ دیا تو اس کے بعد بینظیر بھٹو حیبہ نے بھی یہی نعرہ دیا اور اسی پر چلتا رہے لیکن ظلفکار خاص کر کے ڈاکٹر آسیم حسین صاحب نے اس کی نفی کیے اپنی ووٹ بینک کو انہوں نے تباہ کیا ختم کیا اور یہ مجاہد کالونی جو مکس آبادی تھی یہ کراچی کے اتنے برے حالات گئے کبھی وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ نہیں سننے کو ملا نہ کوئی ایسا حادثہ آج تک اس تھانوں میں رپورٹ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو اس طرح تباہ کیا برباد کیا گئے جس طرح کوئی مخالف ملک کا فوج آتی ہے رات کو تین بجے گرفی لگا کرتا تھا پولیس آجتی تھی پچپن پچپن جو نہ بکتر بندے آجاتی تھی وارٹر کینن آتی تھی خواتین پر ہاں تشدد کیا گئے اپنے حق کے لیے ریلیاں بھی نکالی گئی کراچی پریس کلپ میں بھی آواز اٹھائی گئی مولانا فضل اور احمان تک جو پی ڈی ای میں کے سر بر آیا جی بالکل آخری حد تک گئے ہیں تمام فورم استعمال کی ہیں اس کے باوجود وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ ابھی تک نہیں آیا کہ سرکاری افسران کو مارا گیا ہو جتنا ہوا تھا وہ صرف دکھا ہوا ہوا کرتا تھا پولیس کی طرف سے اپنے منپلیٹ کیا جاتا تھا ایک کام افصر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب کورٹ میں بھی معاملہ گیا ہے اور کچھ گھر جو اس وقت بچ گئے ہیں تو وہ کیا کورٹ کے حکمات کی وجہ سے ہیں اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کتنے گھر میں اسمار ہو چکے ہیں اور جو بچے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے اور کیا لگتا ہے کہ کورٹ کی اس وقت کہاں تک ہے معاملہ دیکھیں کورٹ نے بالکل اکیل عباسی صاحب جج انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور سٹے دیا ہے جو انتر گھر ہیں یہ سندھ کچھی عبادی کے لیف کے سنسلے میں تھے ان کے پلان میں تھے اور یہ کیونکہ ڈیٹسو فٹ جو کیڈیا کہتا ہے نا ڈیٹسو فٹ یہ حضورت سے باہر ہیں لیکن اس کے باوجود کیڈیا اس چیز پر بزید ہے جمیل بولوج ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے وہ بزید ہیں ڈاکٹر آسیم حسین صاحب بزید ہیں تا سلیم صاحب بزید ہیں یہ تمام بزید ہیں کہ اس کو بھی ختم کیا جائے جو ڈیٹسو فٹ سے باہر آ رہا ہے جب آپ کا اپنا نقشہ ڈیٹسو فٹ مانگ رہا ہے تو ڈیٹسو فٹ ختم ہو چکا اس کے بعد آپ کس طرح کسی کے گھر توڑیں گے یہ انتر گھر ہیں سپریم ہائی کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا وا ہے اور باقی جو نا تقریباً پندرہ سو سے اب آف گھر تھے جن کو انہوں نے توڑا وائد کالونی فیز ون تھا فیز ٹو جو نا مجاہد کالونی تھا اس میں میں عزبت بھائی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں خود ایک متاثر ہوں اور تین ہزار سے زیادہ بچے جو نا اپنے سکولوں سے مدارس سے یونیورسٹیوں سے کالیجوں سے نکل گئے کیونکہ ان کے والدین متاثر ہوئے ان کے گھر متاثر ہوئے جو آج وہ اگر شخص منازم آباد سنٹرل میں رہتا تو آج وہ ویسٹ ساؤت اور ہرنگی ٹاؤن اور تیسر ٹاؤن اور کہاں کہاں ان کو جانا پڑا صرف اور صرف یہ غلط پلاننگ اور غلط منصوبہ بندی صرف اس پوری ڈسٹرک سنٹرل میں اگر ان کو تزین اور عرائشی کرنی ہے روڈ بنانے تو ایک مجاہد کالونی نازم آباد کے حسن پر دبا تھا ایسا نہیں ہے بہت سیک اچھی آبادی ہیں لیکن اس کے لیے خاموشی ہے پاکستان پیپس پارٹی خاص کر کے پتہ نہیں کیوں خاموش ہے ان مختلف جگہوں پہ جہاں ان کی منپسدہ لوگ رہتے ہیں ناظرین آپ نے سر آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ مجاہد کالونی کا قضیہ کیا ہے اور پھر اس کے پیچھے کون سے سیاسی عوامل کارفرما ہے اور اس سے عوام کو اور خصوصاً ایڈوکیشن کا جو لوس ہوا ہے وہ آپ نے کھل کر کے بتایا ناظرین آپ نے مجاہد کالونی کی یہ ردات سنی یقیناً یہ دل دہلال دینے والی صورتحال ہے آپ ہمارے بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے یوں لگتا ہے کہ شاید امریکہ نے اس طرح سے تو افغانستان میں بھی نہیں کیا جہاں بیس سال تک جنگ و جدل رہا ہے تو یہ آپ کے پڑوس میں ناظرین آپ آباد میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ لوگوں کے گھر گرا دیا گیا بڑی بڑی مشینری لائے گئی اور لوگوں کو آنے واحد میں گھروں سے بگر کر دیا گیا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ برسوں سے ریاش پذیر سے یہ انسانی جبلت میں ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہوں اس جگہ سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو بڑی علفت ہوتی ہے جب آپ کسی قرائے کے گھر میں بھی رہتے ہیں اور وہ جب جگہ آپ چھوڑتے ہیں اس محلے سے اس گھر سے آپ کو انسیت سی ہو جاتی ہے اور آپ کا دل کئی روز تک بے قرار رہتا ہے تو میں کبھی کبھی سوچ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح گھروں کو انہوں نے چھوڑا ہوگا کس طرح محلوں کو چھوڑا ہوگا کس طرح یہ لوگ اب اس وقت کراچی میں رہ رہے ہیں لیکن دور دراز علاقوں میں جا کر کے رہ رہے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ اپنے بچون کو یاد کر کے کیا سوچتے ہوں گے تو یہ ہر وہ انسان سوچ سکتا ہے جو اپنے گھر سے کسی ایک دن کے لیے دو دن کے لیے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسری بستی میں جا کر کے بسیرہ کرے تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر آسیم اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تو زائر ہے کہ ان کی سوچ اپنی سوچ ہوگی وہ اپنے ترین بہتر سوچ رہے ہوں گے لیکن جہاں سے ہزاروں لوگوں کی آئیں ہزاروں لوگوں کی سسکیاں ہزاروں لوگوں کی تعلیم برباد ہوئی ہو وہاں پہ رہ کر کے کسی کو سکون کیا ملے گا اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان